دوستو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ ہیرو سپلینڈر پلس بائیک کی گئر بوکس کی سبی گراریا ہے سبی گراریو کیفٹنگ ہمیں اس کے چیمبر کے اندر کے سائٹ کرنی ہوتی ہے اس لیے گئر بوکس کی گراریو کیفٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لیے دوستو ویڈیو سلکتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کے پرنٹسکو کی سائٹ کی روڈ ہے روڈ کے اندر کی سائٹ ہمیں گراریو کفٹنگ کر نی ہو سی ہے دیکھیں ریچے کی سائٹ رکوارسل دی گئی ہے ہمیں یہاں پس لجیشت کرنا ہوگا اس کے اوپر یہ جو آپ دیکھ پر ہے قراری گرنی اچھا کو ایسے بند TCL ایسے بندگین یہ دیکھیں دوستہ یہاں پر آسکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے ساڑ ایک وارسل کو ایک رجائٹ کرنا ہوگا دیکھیں اس سائٹ سے گراریوں کی جو ہٹنگ ہے وہ خوابیت کی طریقے سے آسکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے ساڑ ایک بھوگلی کو ہمیں دانا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کے ساڑ کی بھوگلی دی گئی ہے بھوگلی کی سیم ہمیں یہاں پر سٹی ہوگی اور اس کے بعد یہ والی گراری ہمیں یہاں پر ایڈجائٹ کرنی ہوگی تو چلیے اس گراری کو ایڈجائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کفٹنگ یہاں پر آسکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کے ساڑ ایک وارسل کو ہمیں ایڈجائٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کے ساڑ کا وارسل دیا گیا ہے دیکھیں گئر موک کی کفٹنگ کی گراریوں کفٹنگ خاصی اس کی طریقے سے آسکی ہے اس کے پاس یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی دوسری سابت ہے دوسری سابت میں ہمیں اس کی گراریوں کو ایڈجیٹ کرنا ہوگا تو چلیے اس کی گراریوں کو ایڈجیٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک لوگ ہے نوک کلاس کی صاحب سے اس لوگ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیٹ کرنا ہوتا ہے چاہے تو ہم اسے باہر نکال سکتے ہیں تو چلیے اسے باہر نکال کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کی ساڑ کی گراری دی گئی ہے اور اگر وارسل کی ہم بات کریں تو نیچے کی ساڑ ایک وارسل ہے اوپر کی ساڑ ایک لوگ ہے اور انہیں کوئی وارسل اس میں نہیں دی گئی تو چلیے اس گراری کیفٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس گراری کو ہمیں یہاں پر ایجیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر کی ساڑ اس کے لوگ کو ہمیں ایجیٹ کرنا ہوگا لوگ کو ہمیں نوپ پلاس کی ساہتہ سے لگانا ہوتا ہے تو چلیں لوگ کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لوگ کی رفٹنگ ہے وہ یہاں پڑھا جاتی ہے انہی طرح ہی کافی اچھی طریقے سے وار کر رہی ہے کے بعد اس کے اوپر کی ساڑ ایک وارسل کو اڈجیسٹ کرتا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی ساڑ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کی بھی ہمیں یہاں پڑھنی ہوگی دیکھیں وارسل کی رفٹنگ ہے وہ یہاں پڑھا جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی ساڑ اس گراری کو ہمیں ایجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی ساڑ کی گراری میں گئی ہے تو جنہیں گراری کی سنگ کریں ہم آپ کو دکھا کے ہے یہ دیکھیں گئر موک کی سبھی گراریوں کی جو فٹنگ ہے وہ قاعدہ اس کی طریقے سے آجکی ہے اس کے بعد اس کے سیلیکٹر کی سنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستہ یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کا گیر سیلیکٹر ہے اور یہ سیلیکٹر کی پتی ہے یہ سیلیکٹر پتی کو ہمیں سیلیکٹر کے اندر کی سائل پرجیش کرنا ہوتا ہے تو جب اس سیلیکٹر پتی کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں سیلیکٹر پتی کو لگانے کے لیے یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ کی نیوٹل کی پتی دی گئی ہے جس سے گیر سے بائک مکنے کے بعد آپ کو نیوٹل بھی کھائی دیتا ہے اس پتی کو ہمیں یہاں پر حرج کرنا ہوگا کیونکہ اگر اس پتی کو ہم نہیں لگائیں گے تو آپ کو نوٹر کی فروگلماس کی ہے اسے یہاں پر لگانے کے بعد پیس پینچرس کی صاحب سے اسے ہمیں اندر کی صاحب حرج کرنا ہوگا جس سے کی پتی باہر نہیں نکل سکے یہ دیکھیں سکیپننگ کا پیس کی طریقے سے آتی ہے اس کے بعد اس سلیکٹر پتی کو ہمیں یہاں پر حرج کرنا ہوگا جلیے سلیکٹر پتی کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں سلیکٹر پتی کی پننگ یہاں پر حرج کرنا ہوگا جلیے سلیکٹر پتی کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے سلیکٹر کا پننگ دیا گیا ہے اس پننگ کو ہمیں اس کے اندر کی صاحب حرج کرنا ہوگا دیکھیں پننگ کی پننگ اس کے اندر کی سائیڈ آ چکی ہے اس کے بعد اس سائیڈ سے اس کے لوگ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کی پتی کا لوگ دیا گیا ہے تو چلیے لوگ کی پننگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں لوگ کی جو پننگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اور اس کی سلیکٹر کی پتیا کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہی ہے اس لیے گیر بوف کی گراریوں کو سیمبر میں اڈجیٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سلیکٹر پتی کو ہمیں اس دوال اسابت کی روڑ کے اندر کی سائیڈ اڈجیٹ کرنا ہوگا گراری کے بیچ میں ہمیں اس پتی کو لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے دوسری سائٹ سے یہاں پر گیر بوف کی گراریوں کے اندر کی سائٹ میں اس کی پتنگ کرنی ہوتی ہے تو چلیے اسے اڈجیٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گیر بوف کی سبی گراریوں کی جو پتنگ ہے وہ کافی اس کی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے چیمبر کے اندر کی سائٹ میں گیر بوف کی گراریوں کی پتنگ کرنی ہوگی تو چلیے گیر بوف کی گراریوں کی پتنگ کرنے کا طریقہ جو پتنے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں گیر بوف کی گراریوں کو اڈجیٹ کرنے کے لیے اس کے بیرنگوں کے اندر کی سائٹ اوائل کو امیے ڈالنا ہوگا جس سے کہ اس کے بیرنگ کافیسی طریقے سے ورک پرے دیکھیں اوائل کافیسی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد اس کی گیر بوف کی گراریوں کی پتنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گیر باک کی گراریوں کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آتی ہے اور اس کے گیر دیکھیں کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جس کا گیر لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سیکنڈ نمبر گیر لگ چکا ہے اور یہاں پر سٹ نمبر گیر لگ چکا ہے اور یہاں پر فوت نمبر گیر میں ہے اب اسے نیوٹل کرنے کے لیے اسے ہمیں سیلیکٹر کو اٹھا گھوانا ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ اب نیوٹل ہو چکی ہے جو گیر بوکس کی گراریو کی فٹنگ ہے وہ کافیت سی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد گراریو کے اندر کی سائیڈ ہلکے اویل کو ہمیں ڈالنا ہوگا یہ دیکھیں گیر بوکس کی جو فٹنگ ہے وہ کافیت سی طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو ہیروز فلینڈر پلس بائک کے گیر بوکس کی گراریو کی فٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرسکر کر کے تمہارے چینل کو لائکس اور کمنٹ اور سبسکرائب اور نہ نہ بھولے اور ساتھ ہی پیل آئیکن کی گھنٹی والا وٹن جہود بھائی جسے آپ کو ہمارے آنے والی سبھی ویڈیو کے اپٹیٹ ملتی رہے تھانکس اور واشنگ دس ویڈیو